میں چٹھیاں غمدیاں نتے روز پاواں کم لیوا لینوں خان کاوے اتھے جیڑا آوے نا او دی خدمت کرو او دے کلو دین دھرم نا پوچھو صوفیہ دا ای طریقہ ریا خدمت اور ایت خان کاوے خدمت نالی عبارت ساڑھے بزرگ اس سرزمین ہوتے برے سغیر پاک و ہندی آئیتو چھے سو سال پہلے تشریف لے کے آئے بزرگان دا جرا مشن ہوندہ ہے او تبلیغ ہوندی ہے اسلام دی تبلیغ کرنا لوگانو انسانیت سکھانا زیادہ میرے دادا صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت حافظ خاجہ گل محمد او جانگ تشریف لے کے آئے پھر آپ دا وسال انیس سو چورنجہ وچ ہویا اس بعد پھر میرے حضرت عبدالعہ علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ انیس سو چھتر دیوچ اتھے منگانی تشریف لے کے آئے اتھے خان کا دی بنیاد رکھی تصوف طریقت بجد خدمت خلقنیست طریقت تصوف سلوک یہی ہے اللہ دی مخلوق دینا خدمت کرنا اللہ دی مخلوق دی رہنمائی کرنا دین دی رہنمائی کرنا انہ دی خدمت کرنا مختلف اداری یا جرے رفاع ادارے بن چکے ہیں اے آج کل بن رہے ہیں خان کا ماں تھا اس تو پہلے تھے اتھے جناب آئیتو پیتالیس سال حضرت صاحب تشریف لے کے آئیت مدرسہ دی بنیاد رکھی الحمدللہ اس وقت تک او بددستور جاری ہے صرف شعبہ حفظ جڑائے اس دے بچ ستر تو اسی دی تعداد جیڑی بقیدہ اتھے رہن دن باقی خان کا دی اکیڈمی ہے میٹرک تک ہے منظور شدہ تو جس طرح خان کا دا مزاج ہوندہ ہے کہ کوئی فیس نہیں لئی جان دی جناب حتی کہ کتابان تک خان کا انہوں دین دی جتنے بچے ہی تھے پڑھ رہے ہیں جاؤنا پھر خان کا دی لائبریری ہے اے ریفرنس لائبریری ہے مختلف یونیورسٹیاں تو لوگ آن دے نہیں تھے استفادہ حاصل کرنا واسے بے شک ہفتہ رہن بے شک اشرا رہن ہوتے او خان کا اور لنگر دے مہمان کسے عام چیز دی نسبت کسے خاص نال ہو جاوے نا او پھر عام نہیں رہا دی او خاص ہو جا دی جدی نسبت اللہ دے نال ہو جاوے گی او خاص ہو جاوے گا جس نے اپنے آپ نو اللہ دے رستے دے ویچے وقف کر دی تا اللہ تعالیٰ نے اس نو قدیمی ضائع نہیں فرمائی اللہ تعالیٰ